اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھی کو ایک اور نئی اور سچی انوکی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا مجھے بچپن سے ہی شادی سے نفرہ تھی میں شادی کرنے سے انکاری تھی کیونکہ میں نے اپنی ماں کو اس سسرالی رشتوں میں جھکڑے دیکھا جب میرا باپ اپنی ماں کے کمرے میں گھوسا رہتا اور میری ماں اپنے شوڑ کو تکتی رہتی میں اس وقت بہت چھوٹی تھی مجھے سسرالی رشتوں سے انچڑ ہو گئی تھی جب اپنی دادی کو اپنے باپ کے ساتھ ایسے کام کرتے دیکھا ایک بندے کے ساتھ کے حصول کے لیے کیا دھیر سارے فضول رشتوں کو غبال کرنا پڑے گا یہ میں دیکھتی تھی اپنی ماں کے آنسوں کو میں نے اپنے دل پر لے لیا تھا میں بولتی تھی کہ ان کی اچھی بری باتیں کیوں سموں جبکہ میرا رشتہ میرے شوڑ کے ساتھ ہے رنگت خراب صحت متاثر آخر میں دماغ خراب اس لئے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں یوں ہی زندگی گزار دوں گی آزاد من پسند پر سکون لیکن ہوتا وہی ہے جو مذہور خدا ہوتا ہے خونی کو تو کوئی کیسے ڈال سکتا ہے یہ سب کہاوتیں میرے آنگن کی تحلیت سورجبہ ہو گئی جب حیدر کا رشتہ میرے لیے آیا تو انکار کی گنجائش نہ رہی اور میری اپنی ماں نے مجھ سے ہاں کروا کر ہی دم لیا میں نے کہا امی میں نے آپ کو دیکھا ہے جب بابا دادی کمرے میں گھسے رہتے تھے اور آپ مجھے لے کر ان کی راہ تکتی رہتی تھی میں روتی رہتی تھی کبھی پیٹ میں درد کبھی میرے آنسوں نکلے جا رہے ہیں لیکن میرا باپ کمرے میں نہیں آتا تھا اور آج آپ مجھے اسی حالت میں گرفتار کرنا چاہتی ہے تو کہنے کی ہر مرد ایک جیسے نہیں ہوتا اور ہر ساز تمہاری دادی جیسے نہیں ہوتی میں اپنی آزادی یعنی رسالے پڑھنا دیر تک سونا موبائل اور انٹرنیٹ پر مصروف رہنا وغیرہ وغیرہ کے خاتمے پر سخت پریشان تھی کیونکہ میری ماں نے مجھے بنایا تھا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خود کو صدی صافتری ثابت نہیں کرنا چاہوں گی نہ ہی اپنی ماں کی طرح بنوں گی سسراری رشتوں کو سر نہیں چڑھانا نہ ہی اپنی ماں کی طرح اپنے شوہر کی ماں کو سر چڑھانا چاہوں گی وہ میرے ہاتھ مانگنے آئے تھے میں تھوڑی گئی تھی ان کے گھر ان کے بیٹے کا ہاتھ مانگنے ککنگ میرے گزارے لائک تھی آملیٹ ہاف فرائی اور بوائل ایک میں بنا لیتی تھی مزاج بھی بس ٹھیک تھا اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ایسے ہی رہوں شادی کے تمام معاملات بخیر و خوبی انجام پا گئے رسموں میں بدمزگی ہوئی نہ حق مہر پر جھگڑا ہوا نہ بری میں آؤٹ فیشن کپلے رکھے تھے نہ ہی ولی میں پر فضول میک اپ کرائے گیا ہر چیز نفیس اور عمدہ تھی پر میں اپنے ہی غموں میں گرفتار تھی سسرال کے خلاف پلاننگ میں مصروف تھی سو کسی اور طرف دھیان نہ گیا چند دن کے ناز دکھروں کے بعد اصل زندگی کا آغاز ہوا تو میں نے گھر والوں کے چودہ دکھ روشن کر دیئے لگی لپٹی رکھے بغیر اپنی بات بیان کر دی کہ دیکھیں میں عام دلہنوں کی طرح نہیں رہوں گی یہ سب باتیں میں نے عمل کر کی بھی بتائیں اور کچھ الفاظ کہے دراصل میں بلا ضرورت بولتی نہیں تھی اور اس کا سبب میری کمگوئی نہیں تھی بلکہ میں صرف اپنی پسند اور اپنے مطلب کے لوگوں کو لفت کراتی تھی ورنہ گم سو بیٹھی رہتی اور میری ساس کو میری اس خوبی نے متاثر کیا اب جو دلہن کو کفن پھاڑ کے بولتے دیکھا تو یقیناً حیرت بنی بیٹھی تھی ایک نن اپنے گھر کی تھی ایک دیور اور ایک نن پڑھتے تھے سوسر اور میرے شہر جاب کرتے تھے خوشحالی تھی پیسی کے ریل پیل میں خود کو میں بیڈ روم تک ہی محدود کر کے رکھا تھا کسی سے بات نہ کرتی مجبوراً بات کرنا پڑتی تو میرا انداز ایسا ہوتا کہ سوال کرتے تو جواب دیتی میں سوال کرتی تو صرف جواب ملتا میں اسے اپنی کامیابی سمجھتی میرے پہنے اورنے اور آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی میری امی جو میرے خیالات پر ہالتی اور ٹوکتی تھی اب مجھے اس طرح عیش کرتے دیکھ کر خوش ہوتی اور دعائیں دیتی آپ کی سوچ غلط تھی امی میں کبھی آپ کو فالو نہیں کروں گی جس طرح اپنے باگ کو اپنی ماں کے ساتھ لپڑے دیکھا تھا نہ میں نے اس طرح تو بالکل نہیں ہونے دوں گی میں ٹین ایج میں تھی جب امی سے کہتی اور میں نے ایسا ثابت کر کے دکھا دیا اس کی وجہ میری دادی اور فپو کا امی کے ساتھ برا سلوک تھا بلکہ ظالمانہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا دادی سارے دن پلنگ پر بیٹھ کر حکم چلاتی فپو مزاجدار دادا اور چاچو جو کہ میرے ابو سے کئی زیادہ گئے گزرے تھے میرے ابو تو دادی کے پلو سے بندے رہتے اور ان کے پلنگ پر بس لیٹے ہی رہتے جبکہ میری ماں ان سب کی غلام تھی جب تک دادی زندہ رہی زندگی ایک سزا تھی امی کی گندے کپڑے بے رونک آنکھیں بری حالت ابو کو نظر نہیں آتی سب لوگ امی پر طرز کھاتے ابو صرف تابدار بیٹے تھے اپنی ماں کی جی حضوری کرتے ہیں ان حالات نے مجھے باغی بنا دیا اور خود سر بھی سو آج میں جو بھی تھی حالات کے ردعمل کے رتیجے میں بنی تھی یہ میرا خیال تھا سسرال میں سب نے میری ہٹ دھرمی زد پر سمجھتا کر لیا سوائے میرے شوہر کے وہ مجھے ٹوکتے پہلے پیار سے پھر سنجیدگی سے میں اپنی ساز کا سکاوہ سمجھتی کہ وہ میری دادی کی طرح میرے شوہر کے کان میں زہر گھولتی ہے میرے خلاف باتیں کرتی ہیں نندوں کی پڑھائی پٹیا سمجھتی تھے میں ان باتوں کو حالانکہ وہ میری زدی طبیعت پر کچھ نہیں کہتے تھے لیکن یہ سب میرے شوہر کا کہنا تھا وقت اپنی چال چلتا گیا سسر وفات پا گئے دیور بہار پڑھنے چلا گیا چھوڑی نند بھی آ ہی گئی میرا مزاج پہلے دن کی طرح تھا لیکن اب میری ساز بہت بیمار رہنے لگی تھی عمران کا سختی سے حکم تھا کہ گھر کی طرف توجہ دوں ان کو گھر میں پیار سا سب عمران کہتے جبکہ وہ بہار حیدر کے نام سے جانے جاتے تھے اب میں مارے بہندے کام کر لیا کرتی دو بچوں کے باوجود میری خوبصورتی ابھی بھی قائم تھی اب بھی میں پچیس سال کی دوشیزہ لگتی میں اپنی چھوٹی بہنوں سے کم عمر لگتی تھی ایک روز میں بچوں کی شاپنگ کرنے گئی نہ جانے دن میں کیا آیا کہ ایک جوڑا اپنے شوہر کی ماں کے لئے بھی خرید لیا شوال پسند آئی وہ بھی ان کے لئے خرید لی نہ جانے کیوں گھر آ کر ان کو جوڑا اور شوال دکھائی پہلے وہ بھی یقینی سے دیکھتی رہی پھر سر پر ہاتھ پھر کر دعا دی نہ جانے کیوں پہلے بار میرا دل سخت نرم ہو گیا شاید انہوں نے کبھی روایتی ساز بن کر نہیں دکھایا تھا میں ان کے لئے پرہزی کھانا بنانے لگی ایسا میں خود ہی کرتی تھی بغیر میرے شوہر کے کہے ایک روز اچانک ان کی طبیت خراب ہو گئی انہیں ہسپیٹل لے جانا پڑا سیریس حالت تھی سب پریشان میں بے حص اور لا تعلق حیدر نے کہا امی مجھے آت کر رہی ہے میں ہسپیٹل گئی ہم دونوں کمرے میں تنہا تھے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے پاس بٹھایا زندگی میں پہلے بار ہم دونوں یوں فرسر سے بیٹھے تھے امی آپ سوپ پی لیں میں انہیں سوپ پیلانا چاہتی تھی انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا وہ کچھ کہنا چاہتی تھی ان کے تاثرات بہت تھی زیادہ پریشان کن تھے میں مجبور تھی وہاں پیٹھنے پر جبکہ مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی میں جو کچھ کر رہی تھی اپنے شوہر کے لے کر رہی تھی ان کی ماں کے لئے نہیں مجھے پتا تھا وہ اب کہیں گی بیٹا میری شادی ہوئی تو میرا واسطہ روایتی سسرال سے پڑھا اب اپنی مظلومت کی داستان سنائیں گی میں نے بیزاری سے سوچا سخت بد مزاج بلکہ کسی حد تک ظالم ساس کو میرا اور نہ تک پسند نہیں تھا میکپ کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا میں سردی گرمی لینن کے دو جوڑوں میں گزارہ کرتی سات سارن خود بناتی اپنی مرضی سے نکال کر دیتی کبھی بوٹی ڈالنا بھول جاتی کبھی پانی والا سارن میرا مقدر بنتا کبھی میرے حصے کی روٹی ختم ہو جاتی شہر اچھے تھے مگر اپنے کمرے تک سب کہتے ہیں میں جلتے دوے پر زندگی گزار رہی ہوں ہر وقت لڑائی جھگڑا روک ٹوک میرے دل میں ساس نندوں کے لیے بیزاریت تھی اور نفرش شہر کے لیے میں بوریا سے باتیں سن رہی تھی میری ساس آہستہ آہستہ بول رہی تھی آنکھوں میں بے رنگ پانی تھا آخری مشکل بلکہ بہت مشکل وقت گزر گیا کیسے گزرا کہ صرف میں جانتی ہوں پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایسی ساس نہیں بنوں گی رشتے اچھے برے نہیں ہوتے ہمارے رویہ انہیں اچھا یا برا بنا دیتے ہیں اس لیے فیصلہ کیا کہ میں ایسی ساس نہیں بنوں گی ساس کی وفات کے بعد بھی میرے دل سے ان کے لیے نفرت اور گلے ختم نہ ہوئے تھے میں نے سوچا کیوں بیٹے اور بہو کی زندگی کے اچھے دن اپنے حسد اور جلانے کی نظر کروں میں شاید اچھی ساس نہ بھی بن سکوں مگر اچھی انسان تو بن سکتی ہوں نہ اس لیے بیٹا میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی گھرے لو سازشوں سے دھول رکھا تھا میں یہ چاہتی تھی کہ ان کے ذہن گندے نہ ہو آج میرے بچے اپنے گھر میں خوش اور مطمئن ہیں میرا لحاظ کرتے ہیں احترام کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گے میری ساز کا ساز پھول رہا تھا میں نے پانی بلایا کمر سے ہلائی کافی دیر بیٹنے کے بعد میں واپس آگئی نہ جانے میرا دل کیوں بوجھل تھا شاید مجھے آج اپنی زیادتی کو احساس ہونے لگا تھا بعض وقت برے لوگوں کو اچھے مل جاتے ہیں جو ان کو بدل دیتے ہیں اسی طرح بہت اچھے لوگوں کو برے لوگ مل جاتے ہیں جیسے میری ساز ایک مہربان عورت تھی اور میں نامہربان بہو ساز کی باتوں نے میرے دل پر اثر ڈالا تھا میں روز ان کا کمرہ صاف کرواتی کپڑے دھلوا کر رکھ دی اب میں ان کا بہت خیال رکھوں گی یہ بات میں نے پہلے روز سے ہی تیہ کر لی تھی ان کے اچھے رویے نے میرا دل بدل دیا تھا میں بہت سے لڑکیوں کے مقابلے میں خوش اور مطمئن تھی تو اس کا سبب میری ہوشیائی نہیں بلکہ ان کا غیر روایتی رویہ تھا پر چوہتے دن پتہ جانا ان کے دکھال ہو گیا میں بہت روئی تڑپی ان کی محبتوں کا احساس ہو گیا تھا یا اپنے پشتاویں مار رہے تھے سب کہتے تھے ایسی وہو کبھی نہیں دیکھی بیٹی جیسی محبت کرتی تھی نن رو رہی تھی اور مجھے دور دور تھی ساتھ والی آنٹی نے مجھے دلاسہ دیا مرحومہ تمہیں بڑی دعائیں دیتی تھی صدا سوہاگن رہنے کی تندرستی کی خوشیوں کی تم نے جسوٹ انہیں گفت کیا تھا وہ پہن کر میرے پوتے کے عقیقے بر آئی تھی رجانے کیا کہ کہہ رہی تھی میں برستی آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی چھو دن لارہا تھا میرے سسرالی بے قصور تھے شاید یہ خون اور فطرت کا اثر تھا جو مجھ میں دادی اور بھوپو کی طرف سے آئے تھا جن پر میری ماں کی خدمت اور اچھائی کا اثر نہ ہوا تھا اے کاش اگر یہ وقت نہ گزرا ہوتا تو شاید تلافی کی صورت ممکن تھی میں اچھی وہو نہیں بن سکی تھی یہ حقیقت ہے مگر اچھی ساس ضرور بننا چاہتی تھی میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا زندگی یوں ہی گزرتی رہی میری ساس کے اچھے روئے نے میرے دل کے دنیا بدل دی میرے دادی نے میرے اببو کے ساتھ جو کچھ کیا تھا میری ماں کو گنیز بنا کر رکھا تھا اب میں اپنی ساس کے نقش قدم پر چل رہی تھی پھر میرا بیٹا اس دنیا میں آیا وہ میری جان تھا میں نے سوچ لیا تھا جب اس کی شادی ہوگی تو میں اپنی بہو کو خود بیہ کرنا ہوں گی پیار سے اسے بیٹی بنا کر رکھوں گی اس لئے میں نے اپنے بیٹے کی پرورش بہت اچھی انداز میں کرنا شروع کر دی میرے شوہر شروع میں اسے بہت خوش تھے لیکن ایک دن جب انہیں یہ راز پتہ جلا کہ ان کی ماں میدی وجہ سے دنیا سے گئی ہے جبکہ ان کی ماں نے ان سے شکایت نہیں کی تھی بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے مو سے ہی نکل گیا کیا آپ جانتے ہیں امی کو جب ہارڈر ایک ہوا تھا تو وہ اس رات مجھ سے ملی تھی میں انہوں نے بہت تانے دیت اور کہاں تھا میری دادی میرے امی کے ساس تھی اپنے بیٹے کو اپنے کمہنے میں بٹھا کر رکھتی تھی اور مجھے آپ سے بھی یہی توقع تھی لیکن آپ نے ایسا تھا کچھ نہیں کیا پر میں پھر بھی شروع سے ڈرتی رہی کہ جو سلوک میری ماں کے ساتھ میرے باپ نے کیا ہے اپنی ماں کے کہنے پر کہیں میرے شہر کی ماں بھی ایسا نہ کرے تو کہنے کی بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے میں نے تم سے کہا نا کہ تم میری بیٹی کی طرح ہوں جب سے تم اس گھر میں آئی ہو ہر بات تمہاری صحیح کسی بات پر تمہیں جواب نہیں دیا نہ ہی میری بیٹی تم سے آ کر لڑے کیوں کہ میں ایسا معاول گھرگر نہیں کرنا چاہتی تھی میرا بیٹا اپنے طور پر تمہیں ضرور سمجھاتا تھا لیکن میں اس کے کار نہیں بڑھتی تھی بلکہ میں اسے اپنے پاس بیٹھنے میں نہیں دیتی تھی کہ جاؤ زیادہ وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارو اس کو تمہاری ضرورت ہے اب تم سے میرا بیٹا جو کچھ کہتا تھا وہ سب میرے کہنے پر نہیں کہتا تھا اسے جو دیکھتا وہ تمہیں سمجھاتا تھا لیکن بیٹی اپنے دل کو صاف کر لو تم میری بیٹیوں کے طرح ہو اور میں تمہاری ساس نہیں تمہاری ماں ہوں لیکن میں کیا کروں عمران میں نے آپ کی امی کو بہت کچھ کہا ان سے کہا سب جھوٹ ہے سب ناٹک ہے آپ اپنے بیٹے کو بھسانا چاہتی ہیں ایسی باتیں کر کے ایسا رویہ رکھ کر تاکہ آپ کا بیٹا آپ کی کارٹ کا علو بن جا اور آپ کے اشاروں پر ناچے بس یہی بات امی سے برداش نہیں ہوئی اور امی ہسپیٹلائز ہو گئی یہ بات جب میرے شوہر کو پتا چلی تو انہوں نے اپنے سر کو تھام لیا وہ جو مجھے بہت خوش تھے کہ امی نے آخری وقت میں مجھے اپنے پاس بلایا تھا لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہ تو اپنی کہانی سنانے کے لیے بلا رہی تھی کہ بیٹا میں نے اپنی ساس کا ظلم ساہت اس لیے اچھی ساس بننا چاہا لیکن میں نے تمہیں معاف کیا تمہیں معاف کیا تمہیں معاف کے لیکن میرے شوہر کے میں نے خود یہ سج بتا دیا میرے شوہر مجھے دور ہونے لگے وہ باہر رہتے میرے پاس نہیں آتے تھے ان کی بہن کی شادی ہو چکی تھی وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی ہر کوئی مجھ سے نفرت کا اظہار کر رہا تھا میرے شوہر تو ٹوٹ کے بکھر گئے اپنی ماں کے جانے کا غم انہیں لے ڈوبا اور پھر ایک سال بھی نہیں لگا کہ میرے شوہر مجھے چھوڑ کر چلے گئے اب میرا بیٹا فباد میری زندگی تھا وہ ہی میرا سہارا تھا میں نے جو غلطی اپنی زندگی میں کی تھی وہ غلطی اب دورانہ نہیں چاہتی تھی اچھی بہو نہیں بن سکتی اچھی بیٹی نہیں بن سکتی لیکن اچھی ساز بننا چاہتی تھی اسی وجہ سے میرا بیٹا جب پانس سال کا تھا میں اس کی کار میں ہی بات ڈالتی بیٹا جب تم کسی کے شوہر بنو گے نا تو اس کا بہت خیال لگنا اپنی ماں کو اور اپنی بیوی کو لے کر چلنا تو پھر ہمارے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا میرا بیٹا اپنے ننے ہالوں سے میرا آنسو پوچھتا اور کہتا امی آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی جبکہ وہ جانتا بھی نہیں تھا کیا آگے زندگی میں کیا ہونے والا ہی اس طرح میرا بیٹا اب پندرہ سال کا ہو گیا تھا حیدر کے بعد ادرا بینگ ویننس تھا کیا میں کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی میرے بیٹے کی بھپی اس سے ملنے آتی تھی لیکن مجھ سے نہیں ملتی تھی اس کی آنکھوں میں ایک شکفہ ہوتا تھا ماں کے جانے کا بھائی کے جانے کا اور میں شرمندہ ہو جاتی تھی میں اسے معافی بھی مانگ چکی تھی لیکن اس نے مجھے معاف نہیں کیا تھا اس نے کہا میری ماں آپ کو اپنی بیٹی سمجھتی تھی اور آپ نے کیا کیا میرے بھائی بھی اس غم میں دنیا تھی چلے گئے لیکن میرا بھتیجہ اب اس غم میں کہیں نہیں جائے گا قسم خدا کی میں اس گھر میں نہیں آتی لیکن میرا بھتیجہ مجھے آنے پر مجبور کر دیتا ہے یہ میرے بھائی کی آخری نشانی ہے یہ بات میرے دیور کو بھی پتہ چل گئی تھی اور دوسری نند کو بھی وہ لوگ آتے اپنے بھتیجہ مل کر جاتے اس کو گفت وغیرہ دیتے لیکن مجھ سے نہیں ملتے تھے ان کو بس یہی شکفہ تھا کہ میرے قہر آلوت الفاظوں نے ان کی ماں کی جان لی ان کا بھائی بھی اس غم میں دنیا سے چلا گیا اور میں بس اللہ کے حضور سجدہ رہے سو کر معافیہ مانگتی رہتی کہ یا اللہ مجھے تلافی کا موقع مل جائے مجھے ایک بار تلافی کا موقع مل جائے جو رشتے میرے ہاتھوں سے میں نے کھو دیئے ہیں وہ رشتے واپس نہیں آسکتے لیکن کچھ ایسا میں کر دوں کہ شاید دنیا میں مجھے چین کے زندگی نصیب ہو جائے اور میں چین سے مر سک ہوں پھر میرا بیٹا ایک دن مجھ سے کہنا کہ اب میں مجھے ایک لڑکی پسند ہے آپ کہتی تھی نا کہ تمہاری پسند میری پسند ہے میں نے کہا ہاں کہو کس سے کس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو تو اس نے ایک ایسی لڑکی کا نام لیا جس کی ماں میری سب سے بڑی حریف تھی یعنی کالیج میں جب میرا کامپیٹیشن ہوتا تھا تو اس کی ماں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے کرتی تھی وہ زبان کی بہت تیز تھی اور اس کی بیٹی بھی اسی طرح کی تھی لیکن میں اپنے بیٹے کو بنا نہیں کر سکتی تھی اس لڑکی نے کس طرح اسے اپنے دامے عرفت میں بھسا لیا کس طرح اپنی محبت کے جھانسے میں اسے لے لیا آپ میں منع کرتی تو میرا بیٹا باغی ہو جاتا اور گھر چھوڑ کر چلے جاتا اس نے اپنی بھپی سے بات کر لی تھی میری نند آ کر کہنے لگی آپ نے اپنی منمانی کر لیا میرا بھدیجہ جو کہتا ہے کہ وہ لوگ ہر بات میری اُلٹ ہی کریں گے پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے بیٹے نے اس لڑکی تھی شادی کر لی اس کی ماں جب اس نے پہلے بار مجھے دیکھا تھا کہنے لگی آہ اب مزہ آئے گا اس کھیل کا تمہارا بیٹا تو میری بیٹی کی محبت میں فس چکا ہے اور مجھے ہی اپنی ماں کہتا ہے ذرا سی جو تم نے غلطی کی تو پھر سوچنا تمہارے صد کیا ہوگا میں چھپ ہو گئی اب مجھے صبر کا گھوٹ پینا تھا میرے پاس اتنا بینک بیلنس تھا کہ مجھے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میرا بیٹا جو کہ اب اس کاروبار کا وارث تھا اس نے کاروبار سمحل دیا چاچو کی رہنمائی میں اس نے پورے گھر کو بھی سمحل دیا اب میں کونے میں پڑی رہتی اس کی بیوی جو کہ میری سب سے بڑی دشمن کی بیٹی تھی اس کی ماں نے اس کے کان بھرے اور وہ میرے خلاف کروائی کرنے لگی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کرنے لگا وہ جو کبھی کبھی مجھ سے محبت سے بات کر لیتا تھا اب اپنی بیوی کی کہنے پر مجھ سے بات تک نہیں کرتا میں کونے میں پڑی رہتی کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا اس کی بھپی آتی تو اپنی بہو کی بلائیں لے کر چلی جاتی اور مجھے دکھانے کے لیے میری بہو کی ساتھ اچھا رویہ رکھتی کہ میرا جی جاتا میں زہر کھالوں پر مجھے امید تھے میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا پر آہستہ آہستہ میرا بیٹا مجھ سے جدہ ہو رہا تھا اس کی بیوی اسے مجھ سے دور کر رہی تھی یہ کہہ کر کہ تمہاری امی اچھی عورت نہیں ہے انہوں نے تمہاری دادی کو مارا ہے جب ہی بات میرے بیٹے کو بتا چلی تو اس نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا میں نے نہیں مارا ان کی موت آنی تھی آگئی تو کہنے لگا آپ کے جملوں کو نہ سہ سکیں دادی اور اس دنیا سے چلے گئیں جو کچھ آپ نے دادی کے ساتھ کیا ہے وہ میری بیوی کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہ جملے میری بیوی کو بھی مارے اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی اسی وجہ سے وہ جو چاہے کروا سکتی تھی اب میں اس گھر میں ایک نوکرانی سے بتر زندگی گزار رہی تھی ایک دن میرا بیٹا آ کر کہنے لگا امی مجھے رکھتا ہے اب اکیلی ہو گئی ہیں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے ایسا کریں کہ آپ کو میں کسی اولیج ہوم میں چھوڑ دیتا ہوں جہاں پر آپ کی عمر کی خواتین ہوگی فائضہ بھی یہی کہتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی امی یہاں پر بور ہوتی رہتی ہے میں تو کام میں لگی رہتی ہوں اور امی کسی سے بات کرنے کے لئے ترستی رہتی ہے تو امی میں آپ کو آج رات ہی اولیج ہوم چھوڑ دوں گا تاکہ وہاں جا کر آپ اپنی ہم عمر کی عورتوں کے ساتھ وقت گزاریں میں اتنا پیسہ وہاں جمع کرا دوں گا کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اور میں اپنے بیٹے کا چہرہ ٹکنے لگی ایک بیٹے اور شور کا گھر ہوتے ہوئے مجھے اولیج ہوم کیوں جانا پڑ رہا تھا لیکن اب میں خاموش تھی وقت اپنی صدا سنا رہا تھا جو کچھ میں نے اپنی ساس کے ساتھ کیا مکہ فاتح عمل ہے دنیا مجھے اب وہی مل رہا تھا جو میں نے کیا تھا اس رات وہ مجھے اولیج ہوم چھوڑ کر چلا گیا وہاں پر میری عمر کی عورتیں تھیں وہ مجھ سے کہنے لگی کیا ہوا آپ کی بہو نے بہت ظلم کیا میں نے کہا نہیں نہیں میری بہو تو بہت اچھی تھی تو پھر آپ کے بیٹے نہ آپ کو یہاں کیوں چھوڑا میں نے کہا یہ میرا ہی قصور ہے میں نے جو کیا وہی کاٹ رہی ہوں جو بویا اسی کو کٹنے کا وقت آ گیا ہے پھر میں نے ان سب کو اپنی کہانی سنا دی وہ عورتیں بھی مجھے کہنے لگی تو فیاب پر کیا آپ نے اپنی ساس کے ساتھ ایسا کیا میں کیا کرتی جو کچھ میں نے اپنی ماں کے ساتھ ہوتے دیکھا میں نے سوچا میرا شوہر بھی ایسا ہی بنے گا لیکن ایسا نہ ہوا اور اب میری بہو نے وہ ساری قصر نکال دی میرا بیٹا مجھ سے ملنے میں نہیں آئے گا مجھے پتا ہے اور یہی بات ہے میں آج بھی اپنے میڈے کا انتظار کرتی ہوں شاید وہ آئے اور مجھے لے کر چلا جائے لیکن دنیا مقافات عمل ہے جو کچھ میں نے اپنی ساس کے ساتھ کیا وہ آج میں بھکت رہی ہوں اپنی نادانی اور اپنی بیوکوفی کی وجہ سے